جہاں تک ہم بات کرتے ہیں کہ خاص طور پر اگر ہم نیوز کی بات کریں چلیں ہالی ورڈ کے اندر تو اس طرح کا جو ہے وہ نہیں ہے کہ ظاہر سی بات ہے ایکٹر اور آرٹسٹ جو ہے وہ سب کچھ کرے گا جو ڈریکٹر پریڈیوسر کہیں گے ٹھیک ہے اور ڈریکٹر پریڈیوسر جو ہے وہ کہیں سے انفلوینس ہو گیا ہے یا کہیں سے پیسہ مل رہا ہے تو وہ انہی کی بات کریں گے یہ تو مطلب سمجھ میں آنے والی بات ہے کامن چیز ہے لیکن یہاں پر اگر جنرلزم کی بات کی جائے نیوز کی بات کی جائے یا جنرلیس کی بات کی جائے تو ایک جنرلیس کا پیسے لے کر کام کرنا یا پھر انفلوینس جو کے کام کرنا یہ تو اس کا اپنے ہی جو پروفیشن ہے اس کے ساتھ غداری نہیں ہوگی دیکھیں وہ بلکل اس طرح سے ہوتا ہے جب نیوز میڈیا کی بات آتی ہے کہ دیکھیں ہر انسان کی بیسک نیسیٹیز تو پوری ہونی ہے وہ تو کہیں سے ہوتی ہیں اب جب ظاہر ہے اگر کوئی جنرلیسٹ ہے اور وہ کسی کوپریشن کا ہے بڑی بڑی کورپریشن ہے آپ کا سی بی ایس اے جو بھی اے بی سی وغیرہ جو ان کے بڑے بڑے یو ایس کے میڈیا چینلز ہیں اب یہ جب اپنے جنرلیسٹ پھیجتے ہیں اب دیکھیں وہ جو جنرلیسٹ وہ جو کمپنی ہے اس کا بھی مقصد پیسے بنانا ہے ٹھیک ہے اب اگر وہ اپنا ایک کرسپونڈنٹ وار کرسپونڈنٹ بھیجتے ہیں وار کے اندر تو اس کے بہت اخراجات آتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ ایک ٹیم جاتی ہیں اور پھر اس کے پھر کیونکہ وہ وار زون میں اس کے پیمنٹ اس کی پی ہائی ہوتی ہے اور پھر اس کے لیے اور ارینجمنٹس کرنے پڑتے ہیں تو ایک کاسٹ ہے اس کی نا اب کیونکہ یہ لوگ بزنس ایک بزنس ہے اور اگر وہی چیز ان کا وار کرسپونڈر جا کے وہ کہتے ہیں ملٹری کے ساتھ کر لے تو اس کے کچھ ایکسپنسز کم ہو جاتے کہ بھی یہ تو ملٹری اپنی سیکیورٹی میں بھی رکھے گی ہر جگہ ملٹری کے ساتھ ہمارا بندہ جائے گا زیادہ بندے بھیجنے کے بھیجنے کے بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کا وہ کیا ہوتا ہے اس کا ڈراؤ بیک ہی ہوتا ہے کہ جو ریپورٹنگ ہوتی ہے وہ بائس ہوتی ہے اب ایک ریپورٹر ہے ایک ریپورٹر ہے وہ آرمی کی گاڑی میں جا رہا ہے اور اس کے ساتھ سارے فوجی ہیں ان کے ساتھ فیل میں جا رہا ہے تو کبھی بھی کبھی بھی دوسری سائٹ کا نیریٹیب بتائی نہیں سکتا زہر سی بات اس کا ایک تو ایکسپنیس نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ ہمیشہ اس سائٹ پہ ہے سیف سائٹ پہ ملٹری کے ساتھ دوسری چیز یہ وہ ایسی کیسی ایسی بات ہی نہیں بتا پائے گا کہ جو آرمی کو کرٹی کرے کیونکہ نیکس ٹائم آرمی کہے گی ہمیں یہ بندہ ہی نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا اور وہ کمپنی بھی کہے گی بھئی آپ سے تو ہمیں یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی آپ کو کہا تھا کہ آپ نے یہ کرنا تو یہ بات آجاتی ہے کہ جنرلزم بھی جو ہے نا اگر انڈیپینڈنٹ نہیں ہو تو وہ پھر تو صحیح معنی میں جنرلزم بھی نہیں رہتا کیونکہ آپ نے تو ایک بسیکلی کسی اور کا نیرٹیو پیس کر دی اس میں امپارشیالٹی نہیں ہے اور آپ باعث ہو گئے ایک طرح سے آپ یہ کام جو ہے وہ آپ جس طرح باگی ساری چیزیں ہالی برک سے کرواتے ہیں یہ بھی کسی ایکٹر کو ہائر کر کے کروالیں بلکل بلکل بات تو وہی ہے نا وہ جنرلزم جو ہے وہ بھی ایک ایکٹی ایک بہت ہی عجیب سی اور گھنونی سی چیز ہے کہ جنرلزم کو بھی جو ہے وہ جہاں یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صحافت جو ہے ایک سیلف جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی رسپونسیبیلیٹی ہے تو یہ صرف کوئی بھی بندہ جو صحافت کا پروفیشن جو ہے وہ چوز کرتا ہے تو وہ صرف جو ہے وہ پیسہ کمانے کے لئے تو نہیں کر رہا یا کسی کے بارے میں اس کا مقصد انسانی خدمت ہونا چاہیے جو وہ اوت بھی لیتے ہیں اور ساری چیزیں پھر لائر کی بھی بات ہے اسی طرح پھر میڈیا پرسن بھی ہے اس کا بھی کام جائے وہ اسی طریقے سے کہ اپنے جو شعبہ ہے جو اپنا صحافت کا جو پروفیشن ہے اس کے ساتھ وہ وفادار رہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایسی کوئی چیز نظر آتی نہیں ہے نہیں اس کی مثالیں ہمارے ہم بھی موجود ہیں ہر جگہ ہر جگہ ہی ایسی ہر جگہ ہی ہو رہا ہے یہاں بھی بھی اور اگر ریشو دیکھا جائے تو یہ مطلب ایک انتہائی حیرت انگیز بھی ہے اور غمزدہ کر دینے والی بات بھی ہے کہ ریشو کے مطابق اگر دیکھا جائے تو آٹے میں نمک کے برابر ایسی شاید صحافی ہوں گے جو سچ ہی کی بات کرتے ہیں بلکل اور ان کو پھر تھریٹس بھی ہوتی ہیں بہت زیادہ تھریٹس ہوتی ہیں بہت زیادہ تھریٹس ہوتی ہیں آج کل خاص طور پر کیونکہ ہر ہر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلن جائیں جہاں پر انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہوتے ہیں انویسٹیگیٹیو جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کی لائف کے اوپر سب سے زیادہ اٹیکس ہو رہے ہوتے ہیں انڈیریکٹلی جہاں پہ بھی اس طور پر انٹریسٹ جہاں پہ ہوتے ہیں بڑی کورپریشنز آکے کوئی کام کر رہی ہوتے ہیں ایفریکا کے اندر بھی اگر ہو یا ساؤتھ امریکا کے اندر بھی ہو جہاں پہ بھی جہاں پہ بھی کہیں کوئی بڑی کورپریشن ایکسپلوئٹ کر رہی نیچرل ریسورسز کو اور جو وہاں کی لوگ ہیں اس سے ان کو فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ الٹا نقصان ہو رہا وہاں پر آپ دیکھیں جو بھی جنرلسٹ جاتے ہیں اس کی لائف پر یہ لوگ آ جاتے ہیں اور صرف جنرلسٹ کے پر آتے ہیں جو بھی کوئی انجیو بھی وہاں پر کام کر رہی ہوتی ہے ننز ہوتی ہے ننز کو بھی مار دیتے ہیں جنرلسٹ بھی اس میں آ جاتے ہیں بہت سارے لیکن یہ ویسٹڈ انٹریسٹ ہے جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے ایکسپلوئیٹیشن ہو رہی ہے اور عوام جو اس کے اردگرد کے لوگ ہیں ان کو بینیفٹ نہیں مل رہا وہاں پر جنرلزم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور صرف اسی مشکل نہیں ہوتا کیونکہ جان پر تھریٹ ہوتی ہے لیکن ان کے لئے بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں کیونکہ ایک کنٹری اگر ایسی ہے جہاں پر law and order سیٹوئیشن سب کے لئے برابر نہیں ہے تو اس میں ہر ادارہ ملا ہوتا ہے ہر ادارہ ملا ہوتا ہے سب کو اپنا کٹ ملا ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے مل بات کے کھاتے ہیں مل بات کے کھاتے ہیں بلکل اچھا اس کے بعد اگر ہم بات کریں یہ تو بات ہو گئی کہ یو ایس انفلوینس کرتا ہے ساری چیزوں کے اندر نیونز میں بھی اور ہالی وڈ کے ثرو بھی پھر کلچرل ویلیوز جائے وہ بھی مطلب سب کی پھر چیلنج ہی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تو ایک الگی کلچر جو ہے وہ دے رہے ہیں اور وہ مذہب سے دوری کا کلچر ہے جو بسکلی وہ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا آگے چل کے اور ہم بات بھی کرتے ہیں لیکن جو مسلمز انفلوینس ہے جو مسلمانوں کا انفلوینس ہے یا مسلم کنٹریز کے جو انفلوینس ہے میڈیا کے اندر اگر خاص طور سے بات کی جائے تو وہ نظر نہیں آتا ہمیں نہ مسلمانوں کا کلچر ہمیں میڈیا کے اندر بہت زیادہ آتا ہوا نظر آتا ہے نہ ہمیں جو ہے وہ مسلم ثقافت یا اس کے ویلیوز جو اسلامی ہوتی ہیں ان کے حوالے سے کوئی میڈیا کے اندر بہت ساری چیز نہ جاتی یہ بنکہ اگر ہم پاکستان کی میڈیا کی بھی بات کریں یا یہاں کے فلمز اور گراماز کی بات بھی کریں اگر ہم تو یہ تو ایک سو کالڈ انڈیپینڈنٹ کنکری ہے نا ہماری ہم انڈیپینڈنٹ ہیں تو ہم تو اپنی کلچرل ویلیوز اپنی دینی تعلیمات اور ان سب کو ہمیں تو وہ کرنا چاہیے لیکن ہوتا اس کے ون ایٹی ڈگری آپوزٹ ہے اور اسی طرح باقی مسلم کنکریز کا بھی یہی حال ہے تو اس کے اوپر اگر ہم تھوڑی سی بات کریں ترکی کا ایک تھوڑا سا فیکٹر ابھی آنا شروع ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی تھوڑی سی وہ والی چیزیں جن کی وجہ سے خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تھی اور وہ ساری چیزیں اور پھر اسلامی ویلیوز اور انہوں نے سب کو پروپیگیٹ کرنا شروع کیا ہے تو اس کے ان سب چیزوں کے بارے میں اگر ہم تھوڑی سی بات کریں دیکھیں اس میں بات مینلی آ جاتی ہے ہر ملک کے اندر سب کی بات نہیں کرتے لیکن موسٹ کنٹریز میں جو آپ کا میڈیا ہوتے جن لوگوں کے انڈر میڈیا ہوتے ان کی ویلیوز پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اور ان کے پیچھے زائر سپورٹ پی اسی طرح سے ہوتی ہے اگر آپ ویسٹن ایجنڈا کو لے لیتے اور اس کو ایمپلیمنٹ کرنے لگ جاتے کسی بھی ملک میں تو وہاں سے آپ کو فنڈنگ آنے شروع جاتی ہے تو آپ کا ایک مین مسا جو ہے کسی بھی پروفیشن مانے کا اگر اس میں آپ کو اپنے پیسے بنانے تو وہ ایک بہت ایزی وی راوٹ ہے امین آپ نے ایسے ٹاپکس کو لے آیا اپنی سوسائیٹی کے اندر جس سے جو بھی ویسٹن ایجنڈا او او ڈی ٹائم ہے اس کو لے کے اچھی طرح اس کو سمجھ وہ لوگ سمجھتے کہ بیک ورڈ ہے ان کی ڈیفنیشن ہے حالان کہ ان کی تھوڑے آر سے پہلے ان کی ڈیفنیشن کچھ اور ہوتی ہیں پھر چینج ہو جاتی ہے وہ دیموکراتک ویلیوز ہیں نا ان کی چینج ہوتا رہتا ہے چینج ہوتا رہتا آم تو وہ ایک زیادہ گلائمریس ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا ان پہ وہ علی لیمیٹیشن نہیں ہوتی زائر ہے تو وہ ایک انسان کو ایٹریکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے تو جو راستہ اس طرح جاتا ہے وہ اٹریکٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے ریلیجن کا جو راستہ ہے وہ بیسیکلی لوگوں کے لیے تھوڑا ایسا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے زیادہ ہوتے ہیں اور اس چیز کے خراب ہوتے ہیں اگر آپ دوسری طرف لے جائیں تو یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے جو عوام ہوتی جو عوام ناز جیسے ہم کہیں گے وہ بہت ایزی دیسٹریکٹ ہو جاتی ہے اگر اس کو پوزیٹیو یا انسائٹ فل چیزیں نہیں ملے ٹھیک ہے نا تو وہ پھر میڈیا آپ کو ایکسپوزر ان چیزوں کا دیتا ہے جو آپ کو ایزی دیسٹریک کر دیتا ہے سیدھر آستہ سے اور یہ آپ دیکھیں گے ہر جگہ جب سے یہ ویسٹن میڈیا کا انفلوینس ہر جگہ پہلا ہے سیٹلائٹ اور کیبل کے بعد ہر سوسائیٹی کے اندر یہی ایشو ہے چاہے آپ ایفریکہ میں دیکھ رہے ہیں ساؤت امریکہ میں دیکھ رہے ہیں یہ سب سوسائیٹی تھی بہت کلوز ویلیوز کے ساتھ آپ کو ہم یہ نہیں کہیں کہ وہ مسلمان تھے ایوین وہ کرشن سے لیکن ان کی جو ویلیوز تھی وہ سٹرونگ تھی اب وہ چیزیں وہاں پھر اس میں آپ کی فیملی سٹوٹتی ہیں آپ کی سوسائیٹی کلاپس ہو جاتی وہ سب چیزیں چاہتے ہیں کیونکہ اس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے ان کا ایجنڈا ہوتا ہے بسیکلی وہ اسٹیبلش ہو رہا ہوتا ہے بلکل وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وہ تبدیلیاں کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو اس سب چیزوں کے ذریعے سے زیادہ فائدہ دے سکیں بلکل اور پھر وہ اسی طور سے جو پلاننگ آگے کی وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے آگے چل کر کون سی چیزیں تبدیل کرنے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے اسی لئے ان کی جو اپنے بنائے انسانیت کی خدمت کے اصول ہیں وہ پھر بار بار چینج بھی ہو رہے ہوتے اپنے آپ کو یہ کہتے نا ہم انسانوں کی بھلائی کے لئے سارا کام ہاں یہ صرف کہتے ہیں لیکن آپ اسی چیز کو دیپ سٹیر کرنے ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے وہ دکھانے کے لئے چیزیں کرتے ہیں اسی میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ ایک جو ان کی پروڈیکشن ہے جو نیریٹیب بلنگ پروسس ہے ان کا اس کے اندر وہ یہی کرتے ہیں کہ اپنی ویلیوز جو ان کی لکھی ہوتی ہیں کسی بھی چھوٹے انسیڈنٹ کو اس کو بڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ بھئی دیکھا ہم کہ آپ جب عراق کے اوپر انہوں نے 9-11 کے بعد اٹیک کیا سب کو پتا تھا کہ جو القائدہ ہے اس کا اور صدا حسین کا کوئی لنک نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ ہالی ووڈ کی پوٹریل کی وجہ سے اور مسلمانوں کے کوئی سٹرونگ میڈیا نہ ہونے کی وجہ سے بہت آسان تھا انہوں نے ویسٹرن کنٹریز کے اندر کنونس کرنا لوگوں کو کہ یہ تھا حالی کہ نہیں تھا یہ ہی تو تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہاں یہ ہی تھا انہوں نے ان کو کوئی ٹائم نہیں لگی کیونکہ آپ نے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی آپ نے نیریٹیبل کیا ہو ہے لوگوں کو برین واش کیا اس پہ بہت آسانی سے چھٹکی کنڈیشن کر دیا کہ آپ نے یہ ہے انہیں کچھ ہوتا ہے وہ آرام سے ان کو پلیسمنٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے کہ یہاں پہ ان کو ٹارگٹ کرنا ہے کوئی بھی چیزوں بلیم ان کو کرنا اور وہ ہو جاتا ہے رام سے ابھی میں نے تھوڑا سا پاکستانی میڈیا کی ذکر کی کہ ہمارے ڈراماز ہماری فلم کیسی بن رہی ہیں اور جو ہمارا نیوز میڈیا بھی ہے تو ایک تو یہ بھی جو ہے پوری دنیا کی طرح یہاں پر بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو پوری دنیا کے نار وہ اس کے آج کی ٹینیجرز ہیں وہ اس سے ایک دو سٹیپ اور آگے چلے جاتے ہیں سکرین پہ زیادہ آگے چلے جانا جو ہے وہ اگر مین سکرین میڈیا کی بات کر لوں میں تو وہ اس طرح سے شاید بہت زیادہ آگے کی چیز نہ دکھاتے ہوں نہیں دکھاتے کچھ پھر ایک دو سٹیپ اور آگے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی ظاہر سی بات ہے ہمارے میڈیا کے ساتھ ساتھ نیک فلکس کے جنریشن ہے تو پھر یوٹیوب پر ویلوگرز اور یوٹیوبرز پر سوشل میڈیا ایکٹیویس اور انفلوینسر جائے ٹک ٹاک پہ دیکھ میں یوں کہوں کہ فکر انگیز بات ہے ہمارے لیے کہ آگے ہمارا کیا ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں کیا دیکھیں یہ بہت بڑے پوائنٹ ہے آپ نے جو بات کی کہ ہمارے جو یوٹ ہے اس کو اس طرح سے ڈسٹریک کیا جا رہا ہے اور ایک ایسے پیتھ پہ لے جاتے ہیں کہ وہاں پر ان کے لیے مزید اس پہ آگے بڑھنا حسان ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے یہ جو ٹک ٹاکرز ہیں اور ادر انفلوینسز اس کو پراؤگیٹ کر رہے تو یہ آپ کی سوسائیٹی کے ایک بہت ونربل ہسٹری کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے یہاں پہ اور ان کو واپس دانے کے لیے بات کی کہ ٹرکی کے اندر آج کل ترکی ہے میں جو ہے ان چیزوں کو پراؤگیٹ کر رہے ہیں چیزیں اس طرح سے بتا رہے ہیں جس طرح سیصل میں ہیں اور مسلم امہ کے یو یو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک چیز پریزنٹ کی ہون کمنڈ ہے تو وہ چیز ہر سوسائیٹی کے اندر ہو رہی چاہیے کیونکہ ہماری ہسٹری کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمارے یو کو اس پیٹ پر رکھ سکیں لیکن وہ جو فورسز ہیں جو فورسز اس کے اگینس کام کر رہے ہیں ان کا مقاصد کچھ اور ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یو دسٹریکٹ رہے تاکہ جو چیزیں ہمارے ملکوں میں ہو رہی ہیں سبھ میں یہاں ہی بات نہیں کر رہا جو مسلم امہ کے اندر بہت سارے کنٹریز ہیں جو ایکسپوائٹ ہو رہے ہیں روزانہ سالوں سے ایکسپوائٹ ہو رہے ہیں اور وہ ایکسپوائٹیشن کو کنٹینیو کرنے کے لئے یہ چیز سروری ہے کیا آپ نے جو اپنے یوت کو ڈسٹریکٹ رکھنا سعودیہ میں یہ جو پورا ہورر ویک منائے گیا یہ اس کی زندہ مثال ہے بلکل 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 آپ نے بیسیکلی ان کا یہی مقصد ہے کہ کسی طرح سے ان کو اندازہ ہے جو ابھی لیڈرشپ کا ایشو ہے سعودیہ کے اندر اگر وہ اس طرح یوت کو اپنے پاس نہیں کرتا یہ جو محمد بن سلمان ہے تو اس کو پتا ہے کہ اپنے والد سب کی ڈیتھ کے بعد خلاف اس کے اندر کتے سارے لوگ ہیں تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے یوت کو ایونی اگر خدا خاص سب کچھ ہوتا تو یوت اس کے ساتھ کھڑی ہے یہ اس کی سٹریجی ہے اس طرح سے مجھے اپنا آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اسی طرح سے گورنمنٹ میں یہ ہے ٹھیک میں یہ ہی کی بات نہیں گنا اور بھی اس طرح کی کنٹریز ہیں جہاں پر جو لیڈرشپ ہے ان کے وہ کسی مقصد ان کو مقاصد یوت کو کسی طرح سے ڈسٹریک کرنا ہے باقی لوگوں کو ڈیفرن طریقے سے ڈسٹریک کرنا لیکن ڈسٹریک کرنا ہے